بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں کہ آپ کا جو مختلف سلوشن سے واسطہ پڑتا ہے کوئی اسٹک ہوگا کوئی بیسک ہوگا ٹھیک ہے تو وہ سکیل جو اسٹک اور بیسک سلوشن کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پی ایش سکیل کہتے ہیں پھر اس کی جو رینج ہوتی ہے پانی کے بارے میں پھر بتائیں گے پانی کیا ہے پھر اس کی پی ایش کی جو رینج ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم یہاں پہ بسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں پی ایش سکیل کو اسٹک اور الکلائن سلوشن یا اسٹک اور بیسک سلوشن اسے ہم کیا کہتے ہیں پی ایش سکیل کہتے ہیں یہ وہ سکیل ہے جو اسٹک یا بیسک سلوشن کی سٹنٹ ہو کیکہ فائنڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں پی ایش سکیل کا اب آپ کے سامنے میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں دیتے ہیں پی ایش سکیل لیوز تو میر دیس چیند آف ایسیڈک اور بیسک یا الکلائن ایسیڈک اور بیسک الکلائن سلوشن ایسیڈ پی ایش سکیل وہ سکیل جو اس یا بیسک سلوشن کی سٹنٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں پی ایش سکیل کا کس کا نام دیتے ہیں پی ایش سکیل کا نام دیتے ہیں اب سٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں وارٹر کی پانی کیا ہے ویک الیکٹرولائٹ ہے کیونکہ وہ بہت سمال یعنی بہت کم آئیونائز ہوتا ہے پانی کیا ہے ویک الیکٹرولائٹ ہے وہ بہت کم آئیونائز ہوتا ہے اب میں آپ کے سامنے اس کی ایونیزیشن لکھتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ہے وارٹر ایش ٹو او اب یہ ہائیڈرو جنائن اور ہائیڈرو آکسلائن میں تبدیل ہو جائے گا اس کی ہم نے اس کو آئیونائز کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک رول ہوتا ہے جسے ہم کیا نام دیتے ہیں اس میں ہم ایکلوبریم کانسٹنٹ کو فائنڈ کرتے ہیں اب ہمارے پاس ایکلوبریم کانسٹنٹ کیا آئے گا اصل میں ہمارے پاس رول ہوتا ہے کی سی ایکلوبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن پروڈکٹ اور ری ایکٹنٹ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پروڈکٹ کیا آ رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ری ایکٹنٹ ہے یہ پروڈکٹ ہے تو کی سی کس کی کو لائے گا ہائیڈرو جنائن اور ہائیڈرو اکسلائن اور نیکس ہمارے پاس کیا آئے گا ایچ ٹو او اب یہ جو ایچ ٹو او ادھر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں جب ادھر جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا ملٹیپلائے ہو جائے گا اب کی سی کے ساتھ کیا چیز آ جائے گی ایچ ٹو او یہ چیز ہمارے پاس بچے گی اب نیکس اگر آپ دیکھیں تو جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو یہ بناتے ہیں کہ ڈیوائیڈرو اسے کہتے ہیں آئینک پروڈکٹ آف وارٹر کانسٹنٹ آئینک پروڈکٹ آف وارٹر کانسٹنٹ کا نام دیتے ہیں اب ہمارے پاس کس کی کو لائے گا یہ چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے KW اس کی کو لائے گا اور وہ ہمارے پاس کیا ہے ہائیڈرو جن آئین اور ہائیڈرو آکسل آئین اس کی کو لائے گیا اب ان کی کانسٹنٹیشن اصل میں ہوتی ہے 1.0 انٹو ٹن دیس مائنس فورٹین یہ ان کی کانسٹنٹیشن ہوتی ہے اب اس میں ہم بات کرتے ہیں مزید اس کو مزید بھی کریں گے اب ہمارے پاس جو ہائیڈرو جن آئین کی اگر ہم بات کریں ایش پاس سے وائن کی اگر ہم بات کریں تو اس کی کانسٹنٹیشن بڑھتی ہے اس کی کانسٹنٹیشن انکریز ہوتی ہے کب اس کی جو کانسٹنٹیشن ہوگی وہ انکریز کرے گی کب انکریز کرے گی اس کی کانسٹنٹیشن یعنی کوئی سلوشن ہے اس میں ایڈروجن آئین کی کنسٹریشن انکریز کرے گی وارٹر کی ہم ایکزمپل لیتے ہیں وارٹر میں ایڈروجن آئین کی کنسٹریشن انکریز کرے گی کب انکریز کرے گی جب اس میں ہم کیا کریں گے ایسڈ کو ایڈ کر دیں گے ایسڈ کو ایڈ کریں گے تو اس کی کنسٹریشن پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹریشن زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے وہ سلوشن کیا ہوگا جتنی زیادہ ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن ہوگی وہ سلوشن اتنا ہی سٹرنگر اسک ہوگا اور اگر اس کی کنسنٹریشن لو ہوگی تو اس کا مدد ہے کہ وہ سلوشن کیا ہے بیسک ہے ماہ آلکلائن ہے اگر کنسنٹریشن کیا ہے گریٹر ہے کنسنٹریشن اگر زیادہ ہے تو پھر ہمارے پاس سلوشن ہے وہ کیا ہوگا اسک ہوگا اور اگر لیس کنسنٹریشن ہے تو سلوشن کیا ہوگا بیسک یا الکلائن ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہائیڈروجن آئین اور اس کی کنسنٹریشن 1.0 into 10 is minus 14 ہوتی ہے اب وارٹر کے اندر ان کی کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈرو آکسل آئین ہے ان کی کنسنٹریشن کتنی ہے 1.0 into 10 is minus 14 اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جب وارٹر بنتا ہے تو یہ ہائیڈروجن آئین آتے ہیں اب اس کی کنسنٹریشن ہم ہوں لکھ لیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے سکیر روڈ کو ختم کرنا ہے ادھر بھی سکیر روڈ لیں ادھر بھی سکیر روڈ یہ سے کٹ گیا یہاں ہائیڈروجن آئین آگیا 1 into 10 is minus 14 تھا اس کا سکیر روڈ لیا تو کیا آگیا minus 7 اس کا مندب ہے کہ ہائیڈروجن آئین کی جو کنسنٹریشن ہے وارٹر کے اندر وہ 1.0 into 10 is minus 7 آئی ہے اب ہم نیکس بات کرتے ہیں کہ ہم پی ایچ کو فائنڈ کیسے کریں گے اب یہ ہمارے پاس اس کی کنسنٹریشن آگئی اب اگر آپ دیکھیں تو جو پی ایچ ہوتے ہیں وہوں تک اس کی گول ہے پی ایچ اگر آپ دیکھیں تو منس لاگ یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے منس لاگ ہائیڈروجن آئین منس لاگ ہائیڈروجن آئین اب اس کی پی ایچ ہم فائنڈ کر رہے ہیں منس لاگ اب 1 ہیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن کے ہے 1 into 10 is minus 7 اب یہ پہلے آ جائے گا پاور لاگ سے پہلے آ جاتی ہے 7 لاگ یہ منس منس پلس ہو جائیں گے 7 لاگ 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پی ایچ بنے گی وہ کیا ہوگی وارٹر کی سیمن ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے وارٹر کی پی ایچ سیمن اچھا پی ایچ کی رینج جو آنا اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوتی ہے دیرو سے 14 تک دیرو سے 14 اگر پی ایچ لیس ہے کس سے سیمن سے تو وہ سلیوشن کیا ہوگا اس سے ہوگا اگر پی ایچ گریٹر ہے سیمن سے تو وہ بیسک یا الکلائن ہوگا اور اگر پی ایچ سیمن آ رہی ہے اس کا مطبع وہ کیا ہے نیوٹرل ہے کیا ہے نیوٹرل ہے اب پانی کی پی ایچ سیمن ہے تو نہ وہ اسیڈ ہے نہ بیس ہے بلکہ کیا ہے نیوٹرل ہے تو وہ سکیل جو اس ایک یا بیسک سلیوشن کی سرٹرنڈ کو فائنڈ کرنے کیلئے یوز کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پی ایچ سکیل کہتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو اچھے دیکھ لیں آپ لو اور اگر آپ کو کسی سلیوشن کی پی او ایچ فائنڈ کرنا پڑے تو اس کے لئے فرمولہ ہوتا ہے مائنس لاغ او ایچ نیگٹیو یعنی ہائیڈرو اکسائیڈ آئین کی کنسنٹری پانی کی ہم نے پی ایچ فائنڈ کی کتنی ہے سیمن ہے تو پانی نیچ سیڈ ہے نہ بیس میں بلکہ کیا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے تو سوڈنٹ آپ نے آج کا ٹاپک اچھی دیکھنا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے بہت شکریہ بہت شکریہ